بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا موضوع ہے وہ نفس امارہ کے حوالے سے ہے تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ نفس کس کو کہتے ہیں نفس ایک بخار لطیف کا نام ہے جو اناثر سے پیدا ہوتا ہے اور جسم کی حیت کو اختیار کر لیتا ہے یہ جسم قصیف میں سرایت کیے ہوئے ہیں نفس روحِ الوی کی سواری کی حیثیت رکھتا ہے انسان کا روحانی سفر نفس کے گھوڑے پر سوار ہونے سے ہی تیہ ہوتا ہے جبکہ فرشتے نفس کی عدم موجودگی کی وجہ سے ایک ہی مقررہ مقام پر فیض رہتے ہیں ان کی کسی بھی مقام میں نہ ترقی ہوتی ہے نہ تنزلی ہوتی ہے جب انسان نفس کی صفائی اور اصلاق کا عمل شروع کرتا ہے تو اس وقت اس کی صفات اور احوال میں تبدیلی واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے نفس جو مقامات و مراتب حاصل کرتا ہے اس کے مطابق نفس کی اقسام بیان کی جاتی ہیں نفس کی اقسام اس کی صفات اور مراتب کی بنیاد پر ہیں نفس کی اقسام اور اس کی جو وضاحت ہے ان میں سے پہلی پہلا نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہے نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جس میں گناہوں اور دنیاوی رقبتوں کی طرف مائل کرنے والی خیشات بہت زیادہ ہوتی ہیں جیسے کہ قرآن پاک کے اندر نفس امارہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِسُوْا ترجمہ بے شک نفس امارہ برائی کا بڑا شدہ سے حکم دینے والا ہے اور جو نفس امارہ ہے اس کی جو صفات ہیں وہ ہے نفس نفسانی خیشات خیشات میں تقبر حرصد بھی نفس امارہ کی صفت ہے بوغز جھوٹ کینا شہوت پرستی عیب جوئی بخل کنجوسی حرص تمہ لالچ بے وقوفی جہالت و غفلت سستی و قیلی غیز و غزب یا غصہ غیبت چغل خوری منافقت بدعہدی بزدلی بے اتمینانی بے استقامتی حب جاہو مالو اور جو ہے خیشات نفسانیہ یہ ساری معاملات جو ہیں یہ نفس امارہ کی صفات پر دلالت کرتی ہیں نفس امارہ کی جو مثالی صورتیں ہیں طالبین حق کی رہنمائی کے لئے اللہ تبارک و تعالی و ذریع خواب نفس مختلف حالتوں میں زہر فرماتے ہیں یہ کن پہ ہوتا ہے یہ سالکین کے اوپر ہوتا ہے جو راہ طریقت کے اندر لوگ چل رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا انام ہوتا ہے اور اللہ پاک ان کو خواب کے ذریعے ان کے نفس کی مثالی صورتیں جو ہے وہ دکھاتا رہتا ہے جس سے وہ اپنے نفس کی حرسیت کا اندازہ کر سکتے ہیں اولیاء کرام روحانی مشاہدہ سے بھی مریدین کے نفسوں کے احوال کو دیکھ لیتے ہیں مثلا سامب کا دیکھنا جو ہے یہ منافقت کی نشانی ہے ہمارے ہاں معاملہ تو یہ ہے کہ ہر دوسرہ تیسرہ بندہ یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے خواب کے اندر سامب دیکھا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی بہر سے دشمن ہے حالانکہ دشمن جو ہے اس وہ اس کے اندر دشمن ہے نفس امارہ تو جو سامب اگر دیکھے گا تو یہ اس کی منافقت کی نشانی ہوگی کتہ دیکھنا غصہ اور غیظ و غضب کی دلیل ہے کہ اس بندے کے اندر غصے کا انصر زیادہ ہے اگر وہ خواب میں خندیر کو دیکھتا ہے تو کسی حرام صفت والے صفت جو ہے وہ اس کے اندر اس کا جو ہے وہ پایا جانا ہے گدے کا دیکھنا یہ بے وقوفی کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں گدہ دیکھتا ہے تو یہ بے وقوف ہونے کی علامت ہے اور اگر خواب میں ہاتھ ہی دیکھتا ہے تو یہ اس کے غروب اور تقبر کی علامت ہے اگر بچھو دیکھتا ہے تو اس کا کسی نہ کسی عذاب میں یا مسئبت میں گرفتار ہونے کی علامت ہے چڑیا جون یا پیسو وغیرہ اگر دیکھتا ہے تو یہ اس کے مقروحات چیزوں کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ڈالنے کا نام ہے یعنی وہ قراہت والی چیزیں جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے اگر ٹائلٹ وغیرہ دیکھتا ہے تو ٹائلٹ جو ہے یہ سالکین کو اگر نظر آئے تو یہ سمجھ جائیں کہ ان کا دل جو ہے وہ ابھی تک دنیا کی محبت کی طرف مائل ہے اور اگر خواب میں شراب پیتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ یہ اس کی حرام کاری کی دلیل ہے مریدین کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے خواب کو شیخ کی خدمت میں پیش کر کے اس کی تعبیر طلب کر لیا کریں ایسے ہی اپنے پاس سے جو ہے وہ باتیں نہ بنایا کریں تو یہ تھا نفس امارہ اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ نفس امارہ ہوتا کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے اور اس کی صفات کیا ہیں اور خواب کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں ان میں سے نفس امارہ کی کون کون سی صفت ہوتی ہے تو دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ علیہ قلصی ہے کہ اندر اللہ پاک ہمیں روحانی علوم سیکھنے کی اور اللہ اور رسول کی محبت کو جو ہے وہ اپنانے کی توفیق نہیں ایت فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين